ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ درخت اور زمین کی جو خرید و فروخت ہے وہ پل اور فصل کے بغیر ہو جائے تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے اور درست ہے کہ پل اور فصل کی خرید و فروخت زمین اور درخت کے بغیر ہو جائے البتہ اگر درخت کے بغیر پل کی جو خرید و فروخت ہے وہ ہو رہی ہے تو اس میں فقہی حوالے سے کچھ تفصیل ہے اور یہی آج کی گفتگو کا موضوع ہے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ پل کی بے اگر ایسی صورت میں اور ایسے وقت میں کی جائے جس میں درخت پر بلکل کوئی پل موجود نہ ہو اور نہیں اس کے پول ظاہر ہوئے ہو یعنی مکمل طور پر معدوم پل ہو تو ایسی صورت میں جو خرید و فروخت ہے وہ تمام فقہائے کرام کے ہاں بالاتفاق درست نہیں ہے بلکہ یہ جو خرید و فروخت ہوگی یہ وائٹ سیل کی ایک صورت ہوگی جس کو بے باطل کہا جاتا ہے لہٰذا اس سے کوئی خریدار کیلئے ملکیت یا دوسرے جو نتائج ہوتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کے وہ کوئی نتیجہ بھی خریدار کو حاصل نہیں ہوگا البت ایسی صورت میں اگر عام خرید و فروخت جو فوری خرید و فروخت ہے اس کی بجائے اگر سلم کا معاملہ کیا جائے تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بے سلم میں عرص کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا تو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پل ایسا ہے کہ کچھ ظاہر ہوا ہو اور کچھ نہ ہوا ہو اور ایسی صورت میں اس پورے پل کی یعنی جو ابھی موجود ہے اس کی بھی اور جو بعد میں وجود میں آنے والا ہوگا اس کی بھی بیکھی جائے تو ایسی صورت کو فقہائے کرام نے درست قرار دیا ہے اور ایسی صورت میں فرمایا ہے کہ جو معدوم پل ہوگا جو نان ایکزسٹن ہوگا تو وہ موجود پل کا تابع شمار کیا جائے گا اور وہ اس کے زمن میں آ جائے گا اس میں پھر عام بات ہے کہ جو پل ابھی ظاہر ہوا ہے وہ کم ہو اور جو آگے ظاہر ہوگا وہ زیادہ ہو یا اس کا الٹا ہو کہ ابھی جو موجودہ پل ہے وہ زیادہ ہے اور آگے جو ہوگا وہ کم ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوسری بات یہ ہوئی تیسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ پل جو ہے نہ وہ موجود ہو اور کچھ نہ ہو اور ایسی صورت میں صرف موجودہ جو پل ہوگا اسی کی بیک کی جائے اسی کو بیچا جائے تو اصولی لحاظ سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہاں ایک مشکل یہ پیش آئے گی کہ بعد میں جو نیا پل آئے گا تو چونکہ اس کی خرید و فروقت ہوئی نہیں ہے تو اس معاملے میں شامل نہیں ہے اور جب شامل نہیں ہے تو جو پل بے کے وقت میں موجود تھا جس کو بیچا گیا تھا تو اگر اس کو کٹا گیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ بھی درختوں پر موجود ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسری دوسری اصول کے تحت یہ جو بے ہے یہ ختم تصور ہوگی اور باقی نہیں رہے گی اور وہ اصول یہ ہے کہ جب نیا پل آئے گا اور پرانے پل میں وہ ایسا گل مل گیا کہ اس کو الگ کرنا ممکن نہیں رہا تو ایسی صورت میں جو مبیع ہے گوئے کہ جو پل بیچا گیا حتیٰ گوئے کہ وہ ہلاک ہوا زائے ہوا اور جب فروختشد اچھی زائے ہو جائے ہلاک ہو جائے تو وہاں بے ختم ہو جاتی ہے تو اس اصول کے تحت یہاں اس صورت میں بے ختم ہو جائے گی تو دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلوں کی بیر کے حوالے سے جو تفصیل میں نے آرز کی جو دو تین صورتیں میں نے بتائی ہے اور پل کی بے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پل کے علاوہ ہر وہ چیز جو رفتہ رفتہ اور توڑا توڑا کر کے وجود میں آتی ہے مثلا سبزیاں ہے پول ہے تو اس کی بے کی بھی یہی صورتیں ہیں اور ان سے متعلق بھی یہی تفصیلات ہیں جو پل کے حوالے سے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ پل اور سبزیاں جن کے جو پودے ہیں وہ الگ سے کوئی مستقل استعمال میں نہ آتے ہوں اور ان کے الگ سے کوئی خاص قیمت بھی نہ ہوں الگ سے اس کو مقصود بنا کر کوئی خرید و فروخت کسی معاشرے میں نہ ہوتی ہوں تو ایسی صورتوں میں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ پل اور سبزی کی بے کی بجائے اس پورے پودے کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے تو جب ایسا ہوگا تو اس کے بعد ان پودوں پر جتنی بھی پیداوار آئے گی تو ساری خریدار کی ہوگی اور اس میں یہ مشکل ہمارا حل ہو جائے گا کہ معدوم چیز کی بے ہو رہی ہے یا موجود چیز کی بے ہو رہی ہے یہ مسئلہ یہاں کڑا ہی نہیں ہوگا ناظرین ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر پل ظاہر نہ ہوا ہو لیکن پول ظاہر ہو چکے ہو جو بعد میں پل میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک نیچرل سسٹم ہے تو ایسی صورت میں اگر پل کی بے کی جائے تو اس کا حکم تو وہی ہے جو ابھی ہم نے سن لیا کہ وہ باطل ہے کیونکہ پل ابھی موجود ہی نہیں ہے تو کیسے اب اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن اگر پل کی بجائے یہ جو پول ہے اس کی خرید و فروخت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے کیونکہ یہ پول ہے ایک عام نارمل پول نہیں ہے یہ وہ پول ہے جو بعد میں پل میں تبدیل ہونے والا ہے اور ایک قیمتی چیز ہے تو اس پوری چیز کو ذہن میں رکھ کر اگر پلوں کی بجائے پولوں کی بے کی جائے تو فقہہ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب پول کی بے ہو گئی وہ پول خریدار کا بن گیا ہے درخت پہ جو پول لگے ہیں لاکھوں کروڑوں وہ جب خریدار کے بن گئے تو اس کے بعد اس سے جو پل بنے گا وہ پل بے خریدار ہی کا ہوگا اور وہ معاملہ پل کے وجود آنے سے پہلے بھی جائز ہو جائے گا پول کی بے کی وجہ سے اور نتیجہ اور مقصد وہی حاصل ہوگا جو انہوں نے پل کی خرید و فروخت کی صورت میں حاصل کرنا تھا تو یہ ایک جائز تدویر ہے لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ جنون مسئلہ ہوگا لہٰذا اگر وہ پول اس نے خریدی ہے مثلا اور وہ پول جو ہے نا کل سارے کے سارے جڑ گئے ختم ہو گئے تو خریدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس پول سے تو پل بنا نہیں تھا لہٰذا مجھے پیسے واپس کرو ایسا نہیں ہوگا جو بات ہوگی تو وہ آخری حقیقت تک ہی ہوگی تب یہ فقیہ والے سے ایک جواز کی تدبیر بنے گی ورنہ محض مسنوعی ہیلے اس پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا اب ایک اور مسئلہ یہ ہے پل کی خرید و فروخت کے حوالے سے کہ اگر پل کسی نے بیچا ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ قابل استعمال حالت میں نہیں ہے تو احناف کے ہاں چونکہ اس حوالے سے بڑی توسو والی بات ہے تو احناف کے ہاں بس صرف اتنی بات کافی ہے کہ پل وجود میں آ چکا ہو بس وہ نظر آ رہا ہو فہا وہ قابل استعمال ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور اگر پل بلکل پک چکا ہو انسان استعمال میں آنے کے قابل ہو تو وہ تو پھر سب فقہ کے نزدیک جائز ہے تو اس میں جو ہے نہ کوئی حرج والی بات نہیں تو پل کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ تفصیل تھی اور شرائط کی بات تھی اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے کہ اگر چوڑنے کی شرط لگائی گئی کہ خریدار یہ پرخ اس پل جو ہے درخ اور باغ میں چوڑے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا تو اگلے درس میں انشاءاللہ السلام علیکم